ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اور جب کورونا وائرس کا سنکٹ پوری دنیا پر بنا ہوا ہے تو ایسے میں الگ الگ دیشوں کے اندر کوششیں الگ اسطر پر کی جا رہی ہیں ایسے میں گروگرام کے ناغرے کے اسپتال کے بیتر کیا کوششیں کی گئی ہیں ذرا اس ریپورٹ کی ذریعہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ سنکرمن کا خطرہ اسپتال میں ہوتا ہے مریضوں کو ہوتا ہے، تیمرداروں کو ہوتا ہے ڈاکٹر سمیت پورے سواست ویبھاگ کے ٹیم کو رہتا ہے ان کی حفاظت اور سرکشہ کے لیے گروگرام ناغریک اسپتال نے پہلا ڈس انفیکشن ٹنل بنایا ہے اب اسپتال کا راستہ اس ٹنل کے ذریعے جائے گا ہر آنے اور جانے والے لوگوں کو اس سے ہو کر گجرنا ہوگا تاکہ نہ ہی وہ اسپتال کے اندر اور نہ ہی اسپتال کے باہر وائرس کو فیلا سکے یہ ٹنل باہری طور پر انفیکشن کو ختم کرنے کا کام کرے گا اس ٹنل کے اندر پانی اور سوڈیم ہائپو کلورائیڈ کا مشرن ڈالا گیا ہے جو کسی بھی مریض کے ٹنل کے بھیتر گھستے ہی اس پر چھڑکاو کرنا شروع کر دے گا یہ ٹنل اسپتال میں آنے والے لوگوں کے کپڑوں سمانوں سے ہونے والے سنکرمہ سے بچانے کا کام کرے گا جب پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے سینٹائزر اور ماس کو لے کر مارا ماری ہے وائرس سے پیچھا چھوڑانے کی جگت چل رہی ہے ایسے میں یہ ڈس انفیکشن ٹنل اسپتال پہنچنے والے لوگوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے ہریانہ نیوز کے لیے گروگرام سے منوج بششت کی ریپورٹ